مکہ منتری دھامی دو راجیوں کی پولیس سامنے سامنے ہیں جس میں کی محلہ کی موت کا ایک پورا معاملہ ہے اور سی ام دھامی نے نیائے کا بھروسہ دیا ہے کہا ہے کہ کسی کے ساتھ تنیائے نہیں ہوگا دیکھیں اس میں جو کہ دونوں راجیوں کا معاملہ ہے ہم نے کہا ہے کہ بری سمت جو بھی کانون کا کام ہے کانون افسنا کام کرے گا اس میں ہماری طرف سے پوری طرف سے یہی کہا گیا ہے مدر اتراخن کے موکہ منتری پسکر سنگھ دہمی نے پورو کیبنٹ منتری اور ورشت نیتا کیدار سنگھ فونیا کے ندھن پر شوک جتایا موکہ منتری دہمی کیدار سنگھ فونیا کے آباس پہنچے جہاں شدہ سمن ارپت کرنے کے بعد سچوالے پہنچے سی ام دہمی نے کہا کہ فونیا کا راجنیتک وہ پرشاہ سنگھ بڑا انباب تھا ان کا جانا ایک بڑی راجنیتک نقصان ہے جانا بہت ہی ہمارے لئے درباگ کے پون ہے بہت اپونی چھتی ہے ان کا ایک لمبا انبھاو رہا ہے ساماجک شیطر میں راجنیتک شیطر میں پرساسنک شیطر میں ہر جتر کے وہ جانکار تھے اور اتراخنڈ کے ہر بندو کے مرمگ گئے تھے جائے وہ راجنیتی کا شیطر ہو ساماج کا شیطر ہو یا پرساسن کا شیطر ہو آج ان کا ہمارے بیش سے جانا اتراخنڈ راجنی کے لئے بہت بڑی چھتی ہے میں بھروان سے پراتنا کروں گا کہ بھروان کو اپنے سری چرونوں میں اسطان دے اور ان کے پریوار کے جنوں کو ان کے جانے والوں کو سبھی کو اس دکی گھڑی میں سکتی قضان کریں ادرموکے منتری پسکر سنگھ دھامی نکیدارناتھ میں بننے والے روپوے کو لے کر کیندر سرکار سے ملی منجوری پر پردھان منتری نردر موڈی کا دھنیواد گیاپیت کرتے ہوئے کہا کہ لمبے سمیت سے روپوے کی مانگ اٹھ رہی تھی جس پر کیندر کی منجوری مل گئی ہے جلد ہی روپوے پر کام شروع کر دیا جائے گا جس سے بھوشے میں لوگوں کو بڑی راحت مل سکے گی انہوں نے کہا کہ پردھان منتری موڈی کیدارناتھ پنر نرمال اور یہاں کی ویوستاؤں کو لے کر لگاتار سنجیدگی دکھاتے رہے ہیں اس کا نتیجہ ہے کہ اب روپوے کو بھی منجوری مل گئی ہے میں سب سے پہلے تو ہمارے دیوش کے جس سے پردھان منتری موڈی جی کا دھنے بات کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پہنچ نومبر دوزار اکیس کو بابا کیدار کی گھومی سے کہا تھا کہ جلد ہی آنے والے سمیے میں کیدارناتھ اور ہمکن صاحب دونوں جگہ پر لوگ کیبل کار سے روپوے سے جا پائیں گے اور انہوں نے تب بھوشہ کی تھی اور ساتھی یہ کہا تھا خبر دہرادون سے ہے اتراخن عدینست سیوہ چین آئیوک کے نئے عدیش شیوہ نرورت آئی پی ایس گھنیش مارتولیا نے پداوار گرہن کر لیا ہے اس موقع پر گھنیش مارتولیا نے کہا کہ بیوستہیں پٹری سے اتری ہوئی ہیں اسے واپس بہال کرنے کی پوری کوشش کریں گے انہوں نے پرارتھ مکتہ بتاتے ہوئے صاف کہا کہ اس آئیوک کے پرتی یوباؤں کا وشواس ختم ہو گیا ہے ایسے میں پرارتھ مکتہ ہوگی کہ یوباؤں میں پھر سے وشواس جھگایا جائے تاکہ انہیں لگے کہ اس آئیوک سے انہیں ان کی قابلیت کے حساب سے نوکری پرابت ہوئی بیوستہوں کو صدارنے کا کوشش کی جائے گی نوکری میں پاردرشتہ بھرتی ہوں گی ساتھی گھنیش مارتولیا بنے آپ کو بتا رہے ہیں کہ یوکی ایس ایس سی کے ادھیکش اور جہاں پر انہوں نے صافتور پر کہا کہ پاردرشتہ لانے کے لیے اور یوباؤں میں وشواس جھگانے کے لیے پرارتھ مکتہ سے کارے کیا جائے گا ادھر پورو لوگ سوا پرتیاشی منیش خندوری اور پورو جلا پنچائت ادھیکش کیسر سہن نیگی انکیتہ بھنداری کے گاؤں شری کوٹ پہنچے اور انکیتہ بھنداری کے پریجنوں سے ملاقات کر سانسونا پرکٹ کی اور دیوانگت انکیتہ بھنداری کو نیائے دلوانے کی بات کہی جس کے بعد وہ کانگریز کی ورشت نیتہ گودام بری راوت کے آواز پہنچے اور ان کے بیٹے کے نیدھن پر اپنی سانسونا مرکت کی اس کے علاوہ کانگریز جلا ادھیکش ونود نیگی پورو راجی منتری سرطانے گی قویتری ڈاکٹر ریتو ویر پرتاپ سنگ سمیت انہیں لوگوں نے پریوار کے پرتی اپنی سمدھنا پرکٹ کی چلے آگے بڑھتے ہیں چمولی کے نارائن بگڑ میں 18 افٹوبر کو ویدھک جاگروکتہ ساکھرتہ اور چکتسہ شیور کا آئیوجن کیا جائے گا جس کے لیے رائیکہ کی کھیل میدان میں تیاریاں شروع ہو گئی ہیں جلا ویدک سیوہ پرادکرہ کی سچیو اور سینئر سیویل جج سیمرن جیت کور بلوک پرمک یشپال سنگ نیگی سماسیوی ڈاکٹر ہرپال سنگ نیگی نائیب تحصیلدار دیوانگر سنگ نیگی سمیت دوسرے لوگوں نے چرچہ کی ساتھی شیور کے دوران جنپد اسطر کے بیوین بیواغوں کے اسٹولوں کو بلگائی جانے کے لیے سبھی جروری بیوستاؤں کو درست رکھنے اور شیور کے پرچار پرسار سے سمجد ادھکاریوں کو ضروری نردیش دیئے ہم لوگوں نے ابھی دو دن کے لیے تو نارایان بگر جا کے وہاں پر دیکھا ہے کہ کہاں پر ہم پہلے ہمیں جگہ ڈونڈی تو نارایان بگر کا جو راج کی انٹر کالیج ہے اس کا پرامن کافی بڑا ہے جہاں پر ہمارے سامس بیواغ جو ہے اپنے سٹولز لگا سکتے ہیں تو اس لیے ہمیں ان کے جو قدھانہ چاہ رہے تھے اس کے ساتھ پہلے پترہ چاہ کر گیا تھا وہاں کے جو پروک پرموک ہے جنایت تحصیل دار ہے اور وہاں کے اندرے جو سٹیکھولڈر سے ان سبھی کے ساتھ ایک مشیش بیٹک آئیوجید کی گئی تھی اور سب نے آسواشن دیا ہے کہ وہ اس جو بہتے شیشیدر ہیں اس کو سبل بنانے میں پھونتا ہمارا سعیو کرنے ہر دوار میں ہر کی پیڑی پر گھنگا پوجن کر جتندر تیاغی نے جاگ رکھ یاترہ کی شروعات کی ہر دوار میں شروع ہونے والی یاترہ بدرنات تک جائے گی جس میں تیاغی کے ساتھ کچھ سادو سنت بھی شامل ہوں گے تیاغی نے کہا کہ وہ لفظ جہاد لینڈ جہاد جیسے مدوں پر لوگوں کو جاگ رکھ کرنے کی کوشش کریں گے سناتن دھرم میں جب سے میں آیا ہوں یہ میری پہلی سناتن دھرم کی یاترہ ہے جو میں دیو کی بھومی سے اور بدرینات بھگوان کے درشن کرنے جا رہا ہوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ سنتوں کے ساتھ میں اور اس کا ایک لکش ہے ایک دیش ایک قانون ہونا چاہیے ترہا ترہا کے قانون وشیش طور پر جو شریعت کے قانون ہیں یا اور دوسرے قانون ہیں وہ ہمارے دیش کو کھوکلا کر رہے ہیں اور توڑے ہیں موقت چھوڑے سے بریک آئے فوراں حاضر ہوتے کچھ اور خبروں کے ساتھ ڈینگو سے بچنے کے لئے ضروری ہے آس پاس پانی جمان نہ ہونے دیں ڈینگو سے بچاو کرنا ہے تو یاد رکھئے یہ ساری باتیں ڈینگو کے مچر ساف پانی میں پنپتے ہیں اس لئے اپنے آس پاس پانی جمان نہیں ہونے دینا ہے اور رکھنی ہے ساف سفائی پانی کی ٹنکی و جل سنچے کے برتنوں کو رکھنا ہے ڈھک کر سب ہی گلدستوں گم لو پانی کے برتنوں کولر کا پانی سبتہ میں ایک بار پوری طرح سے کھالی کر دیں اور سکھا کر پھر سے پانی بھریں پریوں گ میں نہ آنے والے کھالی برتن بوتل، ڈبے، ٹائر، نارل کے کھول جیسی چیزیں ادھر ادھر نہ پھینکے ان میں جمع ہو سکتا ہے بارش کا پانی اور پرنپ سکتے ہیں ڈینگو کے مچھر مچھروں سے بچنے کے لیے ایسے کپڑے پہنے جو شریر کو زیادہ سے زیادہ دھکے مچھر دانی کا استعمال کرے بینہ چکت سکے سلا کے کوئی بھی دوا نہ لے جیادہ تر ماملوں میں ڈینگو بہت ہی سمانے لکشڑوں کے ساتھ آتا ہے جو گھر پری رہنے سے آرام کرنے سے اور تیہ پرل پدارتوں کے سیون سے ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن ڈینگو کو لے کر کے سابدھانی برتی جانی بہت آوشک ہے یدی آپ کو ڈینگو کے لکشن مہشدوس ہوتے ہیں جیسے تیج بکھار ہونا تیج بدندرد ہونا آنکھوں کے پچھلے حصے میں درد ہونا سردرد ہونا اور شریر پر لال چکتے ہونا تو آپ اس میں سابدھانی ضرور برتے ہیں ایسے لکشن ہونے پر آپ اپنے ڈاکٹر سے سلا لیں اور بینہ ڈاکٹر کی سلا کے کوئی بھی دوا نہ لیں جاگ رکتا کے ساتھ برتنی ہے سابدھانی ہم نرمہ ایڈوانس ہیں من کی طرح کپڑے بھی ساف رکھتے ہیں نرمہ ایڈوانس پنجاب ہے جسریت کٹھیکان برکوا سواگت ہے آپ کا خبروں کا رکھ کرتے ہیں خبر اتراخن سے ہے جہاں ایک اکٹوبر سے خنن پر لگی لوگ کو ہٹا دیا گیا ہے اور خنن پرکریا سوچارو روپ سے جاری کر دی گئی ہے اس کے لئے پرشاستن نے گائیڈ لائن بھی جاری کی گئی ہے اگر گائیڈ لائن سے ہٹ کے کوئی عوید خنن کر رہتا پائے جاتا ہے تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی آپ کو بتاتے چلیں کہ پرشاستن کی ٹیم عوید خنن کرنے والوں پر اپنی پینی نظر بنائے رکھے ہیں جس کے لئے ٹیم گٹت کی گئی ہے ہر ادوار کی خنن اندکاری پردیب کمار نے جانکاری دیتے ہو بتایا کہ ایک اکٹوبر سے تیس جون دوہزار تیس گائیڈ لائن کے تحت خنن پر کوئی روک نہیں ہے پرشاستن نے کئی ٹیم بنائی ہیں جو کہ عوید خنن کرنے والے خنن مافیاوں پر پینی نظر رکھتے ہوئے ہیں روک نہیں ہے جو رول ہے ہمارے یہاں پر تیس جون ٹیم بنائی ہے ایک اکٹوبر دوہجال ہو جاتا ہے تو، نیامالی کا انساڑ خنن پر اسٹیو میں ایک اکٹوبر سال ہو جاتا ہے یہ ہمارا ٹی جون پر حال جاتا ہے جا باق کئی دورہ ہمارے پرستن کی کولی تیم بنائی ہے روید میر گی فوریسٹی شمی باقی اور سمیے پر ہم لوگ بھی نقصی ہندو جاتے رہے ہیں خبر حردوار سے ہے جہاں روڈی بیل والا میں لگو بی اپاریوں نے نگر نگم کھاریلے کا گھراو کیا گھراو کے دوران بڑی سنکھیا میں محلائیں بھی موجود رہیں نگر نگم پرشاسن دورہ بنائے گئے پنک ویڈنگ جون کا سنشالن نہ ہونے سے ناراج ہیں اس دوران محلاؤں نے آروپ لگایا کہ ایک سال پہلے انہیں دکانیں الوٹ کی گئی تھی لیکن نگم پرشاسن کی لاپروہی کے قارن دکانوں کا سنشالن نہیں ہو پایا انہوں نے بینک سے لون لے کر دکانیں خریدی تھی لیکن دکانیں نہ چلنے سے انہیں آرثک سنکٹ سے جوجنا پڑ رہا ہے انہوں نے چتاونی دیتے ہوئے کہا کہ ویڈنگ جون میں دکانوں کا سنشالن نہیں کیا جا گیا تو وہ اگر آندولن کریں گے کرندربھادی جنڈہ بھا نہیں وہ اکسٹ اپت کیا گیا نگم پرشاسن دوارا لیکن وہ ڈامر ہو گیا لیکن اگر تک وہ سنچالن نہیں ہو رہا تو اس سے سنچالن کی مان کو لے کر تمام ہماری جو ہاں کی لاوارتی مہلہ ہیں وہ لوگ ایک ستری مانگوں کو لے کر یہاں پر آئی تھی صرف ون ایک ستری مانگ کیوں بجار کا سنچالون ہونا چاہیے بجار کھلنا چاہیے اور وہ بجار نہیں کھل پا رہا ہے کنی کارنوں بس یہ تو نگم ہی بتا سکتا ہے آپ کو لیکن ہمارا کہنا یہ ہے کہ دو دن کے اندر اندر وہ بجار کھلنا چاہیے اگر دو دن کے اندر وہ بجار نہیں کھلتا تو ہم جو ہے انیچت کالین دھرنا پروتشن کرکر اپنی مانگوں کو دوائیں گے تو وہاں پہ سنچالون کرنے میں ان کو شویدہ ہو رہی ہے اس کے مانگ کو لے کر کے آئے جیسے فرس اگر نہیں ڈالا گیا ہے تو اس کے لئے مانگ کی ہیں صفائی کے سمجھ میں کیا ہوا ہے بجلی کا اور مکھے تھا ان کا کہ ایک آکھ سوچالے ہونا چاہیے وہ کیا دو تو آج ہم لوگ وہاں جا رہے ہیں موقع پر ہی اور یہ دکانے پچھلی دیوالی سے پہلے الاؤٹ ہو گئی تھے اور انہوں نے پچھلی دیپا ولی پہ ہی بولا گیا تھا کہ یہ دکانے سب کھل جائیں گے لیکن اب انہوں نے ہمارے سب کے پیسے بھی جمع کر لی ہیں سو بھی سو بہنوں کے پیسے جمع ہو چکے ہیں کچھ نے تو لون کروائے ہیں ان کو کسٹے بھی دینی ہے اور کچھ نے نگت دیئے ہیں وہ انہوں نے ان کے بھی پاس نہیں تھے انہوں نے وہ کہیں سے کر جا کر کے دیا ہوگا کہیں نہ کہیں سے کر کے پیسے دیا ہے کوٹدوار نگر آئکت کی کارروائی سے ناراج کوٹدوار بیپار منڈل کے آوہان پر باجار بند کیا گیا حالانکہ بند کا ملا چلاح اثر اس دوران دیکھنے کو ملا کچھ علاقوں میں دکانیں بند رہی تو کچھ جگہوں پر دکانیں کھلی ہوئی بھی دکھیں آپ کو بتا دے کہ بیپاریوں نے کوٹدوار نگر آئکت پر منوانی کا آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ اگر وہ اپنی منوانی بند نہیں کریں گے تو آندولن کیا جائے گا بیپاریوں کا کہنا ہے کہ شہر میں صفائی بیوستتہ تھپ پڑی ہوئی ہے اور اگر نگر آئکت اپنا کام چھوڑ کر آر ٹیو اور پولیس کا کام کر رہے ہیں ڈیو اور پولیس کا کام کریں گے تو کچھ دنوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ جو ہمارے نگر ہیں ان کے دوارا آدم جو جنتا ہے کوڑ درے پاری لوگیں ان کو ترہی ترہی کے پرسان کیا جا رہا ہے پرسان کی مطلب یہ ہے کہ وہ صوبے خود جو ہے ہمارے ملنگن کرتے ہیں اور اس کے بعد جو جنتاں کو پر ٹھکیاں پھوکتے ہیں صوبے نکل جاتے ہیں گاڑی کھوٹرائی کرتے ہیں نگر آئیو سیر کے سرطاج ہوتے ہیں میرا ان سے نیوے دانے کی سیر کے سرطاج ہی بنے رہے آر ٹیو والوں کو ان کا کام کرنے دیں پولیس پرسان کو ان کا کام کرنے نے جہاں تک کل کے بند کا سوال ہے پہلے ہی بارش سے لوگوں کا بیاپار ٹھپ رہاں دوسرا آن لائن کی وجہ سے بھی بیجنس ٹھپ ہی ہے تیسرا دیوالی کا ٹیوہر ہے آج ہمارا دربھاگی ہے کہ ہماری ایم ایل ایوی بی جی بی ادھر دھرم نگری حریدوار میں لوگوں سے آئے دن تھگی کی گھٹنائیں سامنے آ رہی ہیں جس میں تانترکوں دوارہ لوگوں سے لاکھوں کی تھگی کی جا رہی ہے ایسے ہی ایک معاملہ سامنے آیا ہے تھانا شامپور پولیس نے گھر میں گھڑا دھن نکالنے کا لاللس دے کر لاکھوں کی تھگی کرنے والے تین عبیوکتوں کو گرفتار کیا ہے پولیس نے عبیوکتوں کے پاس سے ایک لاکھ روپے اور پوجہ سے سمبندت سامنگری سہیت کئی وستویں برامت کی ہیں بتا دیں کہ بھگوکت سے ہاں نیواسی سجنپور پیلی نے تھانا شامپور میں لکھت تحریر دے کر سوچنا دی تھی کہ پانچ مہینے پہلے بیجنور نیواسی پردیپ جوشی نے گھر میں گھڑے ہوئے دھن کو باہر نکالنے اور دھن باہر نہ نکلنے پر پریوار نے پتروں کی اکال مرتی ہونے کا بھے دکھا کر بارہ لاک پچاس ہزار روپے ٹھگ لیے جس پر پولیس نے تین ابھیوکتوں کو نامزد کرتی ہوئے مقدمہ درج کر لیا اور ٹیم گٹھت کر ابھیوکت پردیپ جوشی بکی جوشی سہیت روہت کو گرفتار کر لیا ہے اور آگے کی کاریوائی کی جا رہی ہے ہزار روپے ٹیم گٹھت کر ابھیوکتوں کو گھڑے ہوئے دھن کو لیکن مجھے لگاتا ہے پیسے تھک رہے ہیں وہ جیس پر این لباہ ساڑھے بارہ لاک پر انسے پھگی کر لیے پیسے وہ سنوہن میں پہلیٹ دیتی جس پر تختکال م کرتما درج کر لیا گیا اور مکرم درج کرنے بعد ہمارے لگتا تختکالکار بھی کرتے ہو تین گٹھتے ہوگا گیا جن سے انسے تھکی ہوئے ایک لاس پر رامن تانتری ہوئے جو ہے چکر میں آگے انسے وہ سمس پر جو ہے اسی چیز کریں تو پیسے مانگے اور انہیں بہت دوری طرح سے دراتے ہیں ان سے کہا گیا کہ جیسے آپ کا پہلا لڑکہ مرا ہے ویسے آپ کے دونوں لڑکے بھی جا سکتے ہیں یہ دیرمایا نہیں نکالے گئے کالاڈنگی نگر پنچایت کاریلے کے پاس محلہ سویم سایتا سامہوگ کی محلہوں نے پردرشنی لگا کر ستھانی اتبات کے اسٹول لگائے گئے نگر پنچایتا دیکش پسکر کتیورا نے فیتہ کٹ کر پردرشنی کا شبارم کیا یہ پردرشنی دین دیال انتیودہ یوجنا راشتریہ شہری آجیوکا مشن ایوہم نگر پنچایت کے سوجنے سے پردرشنی لگائی گئی وہیں لوگوں نے ان اتباتوں کی خریدداری کر گرامیل کشتر کی محلہوں کو سروزگار کے کشتر میں آگے بڑھنے میں مدد کی اس افسر پر نگر پنچایتا دیکش پسکر کتیورا نے بتایا کہ درجنوں محلہ سامہو نے یہاں انسٹول لگا کر بیستانی اتبادوں کی بکری کی ہے پردرشنی کا آئے اوجن کر پردھان منتری نریندر موڈی کے آتمنیرور بھارت کی دشاہ میں قدم بڑھاتے ہوئے محلاؤں کو سروزگار سے جوڑنے کے لیے پریاس کیا جا رہا ہے سرکاری بھومی پول ٹیکنکی جو خالی پڑھی بھی تھی اس پر ہمارے پریشنی آدھکاری بہتے پنچی ہوئے ہماری ایو میڈم ہوئی اور ہمارے جتنی سایتا سمجھ کی مہلا ہے ابھی لوگوں نے بہت چھا پیاس کرتے ہوئے اس میں بنجر زمین کو بھی اس میں بھی افجاؤ کھیتی کری ہے اس میں آئیس کمان کی چلی ہے چودہ گلوں تو جگیا ہوئے اس میں بات پادر مائے وقت چھوٹے سے بریکتا ہے فوراں حضر ہوتے ہیں کچھ اور خبروں کے ساتھ